اللہ، 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 وآشدو، انہ، محمدن، عبدہو، ورفلو موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کو محفوظ فرما دیا ہے چنانچہ اب کسی نبی یا نئی شریعت کی ضرورت نہیں تمام انبیاء ایک اللہ کی عبادت کا درس دیتے تھے اور تمام انبیاء کی تعلیمات جگزہ ہیں مسلمان تو اس بات میں شک و شبہ نہیں رکھتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برغزیدہ پیغمبر ہیں لیکن کئی غیر مسلم باقی جالی دعویداروں کی طرح میں بھی شکوک میں مبتلا رہتے ہیں کیونکہ کئی پادریوں اور مشینری گروہوں نے مخلف باتیں اپنے پاس سے بنا کر اپنے لوگوں میں پھلا رکھی ہیں کبھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید بائبل سے کاپی شدہ ہے تو کبھی کہتے ہیں کہ جیزیز نے سولی پر چڑھ کر تمام انسانوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا ہے لیکن اللہ جسے ہدایت بخشتا ہے وہ ان سب باتوں کے شکنجے میں نہیں آسکتا ایسی ہی باتوں میں الجھا ہوا ایک حیسائی طالب علم ڈاکٹر زاکر نائی کی خدمت میں حاضر ہوا اس لڑکے کا نام جیمز کسٹوفر تھا اس لڑکے نے کہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑا ہے میں بہت متاثر ہوا میں ان کے وجود یا قرآن کا انکار نہیں کرتا لیکن میرا سوال یہ ہے کیا قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ان کے بارے میں بتاتی ہے یا کوئی اور ثبوت آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کیلئے پیش کر سکتے ہیں اگر آپ مجھے تسلیب پر شواب دے دیں تو میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں ڈاکٹر صاحب مسکراتے ہوئے مائک پر آئے اور لڑکے کے خیالات کی تعریف کرتے ہوئے کہا مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا مانتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ صرف قرآن میں نہیں بائبل ویدہ یہودیوں کے صحیفے اور بہت سی مذاہب کی کتابوں میں ابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبریں موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بائبل میں ذکر ملتا ہے کہ کتاب اس کے سپرد کی جاتی ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا جب اس سے کہا جاتا ہے کہ پڑھو تو وہ کہتا ہے کہ میں سیکھا ہوا نہیں ہوں یہ اللہ کی حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہ قرآن انہوں نے اپنے پاس سے لکھ لیا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قرآن مجید فصاحت اور بلاغت کا ایک ایسا عظیم شاکار ہے کہ اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی اور کسی انسان کے لیے اسے لکھنا ناممکن ہے اس کے علاوہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں آپ نے مثالی زندگی گزاری دنیا میں کوئی بھی آپ کی طرح آج تک زندگی نہیں گزار سکا آپ نے ہر چیز میں توازن رکھا اور کوئی ایسا کام نہ کیا جس کا دور دور تک برائی سے کوئی تعلق ہو عیسائی فلاسفر مائیکل ہارٹ نے تاریخ انسانی کے بہترین سو انسانوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں ہارٹ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے مقام پر رکھا مائیکل ہارٹ عیسائی ہونے کے باوجود اس چیز کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دنیا کی بہترین ہزتی ہیں مائیکل ہارٹ نے وجہات کے ساتھ سب باتوں کو کلب بند کیا اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکے کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتے ہیں اس لڑکے نے ہاں میں جواب دیا ڈاکٹر زاکر نائک نے پوچھا اس شخص نے اس سوال کا جواب بھی ہاں میں دیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کیا آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں آپ پر کوئی دباؤ تو نہیں اس لڑکے نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہا ہوں مجھ پر کوئی دباؤ نہیں نہ ہی مجھے کوئی لالج دیا گیا ہے دوستو یہ سوال ڈاکٹر زاکر نائک نے لڑکے کی نائک نے لڑکے کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا تاکہ بعد میں کوئی اعتراض نہ کرے کہ ہمارے فرد کو بھیکا پھسلا کر اسلام میں داخل کیا گیا ہزاروں لوگوں کے سامنے ان سوالوں کو پوچھنے کا یہی مقصد ہوتا ہے اور یہ سوال ہر اسلام قبول کرنے والے شخص سے کرنا لازمی ہوتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا آپ اپنے عقیدے اور نظریات کے تحت مسلمان ہی ہیں مسلمان ایسی ہی خصوصیات کا مالک ہوتا ہے بس آپ نے شہادہ کہنی ہے جو آپ میرے ساتھ دہرائیں گے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے لڑکے کو کلمہ پڑھایا اور انگلیش میں ترجمہ بھی بتایا ناظرین آپ بھی یہ مناغ لڑکے کے کلمہ طیبہ پڑھنے پر سارا حال تعلیوں اور نعرے تکبیر سے گونج اٹھا تمام لوگوں نے لڑکے کو مبارک بات دی اور ڈاکٹر صاحب نے لڑکے کو دعا دیتے ہوئے کہا میری دعا ہے کہ آپ صراط و مستقیم پر چلیں اور اللہ آپ کو ہدایت پر قائم رکھے اور اللہ آپ کے خاندان کے تمام افراد کو ہدایت نصیب کرے ناظرین آج کی وڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ